تو ٹوٹل جو مجھے ڈونیشن وصول ہوا ہے پندرہ لاکھ ففٹی ایٹ تاؤزنڈ فائف ہنڈیڈ ففٹی روپیز اور یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ہے وہ ڈیٹیلز جو ہم نے مستق پیملیز کے لیے تقسیم کر لیے یہ اسٹور کا جی وہ پرچی ہے بل ہے اور یہ جی ان کے ڈیٹیلز ہیں یہ جلدی جلدی سے ہمیں دکھا دوں گا کچھ لوگوں نے تھوڑے غلط کمنٹس کیے تھے کہ آپ بھی ورشپ کے لیے کر رہے ہیں کچھ تو اللہ پاک جو ہے ان کاموں سے اور یاکاری سے دور فرمائے میرا صرف اور صرف کہ ہی مقصد تا ہے کہ ہمارے سے بھی مستق پیملیز ہیں ان کو ایک مہینے کا صحیح راشد پہن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و علی محمد پر اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد بھی تھا کہ حساب کتاب کا جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنانا ہے جو ہم نے فری راشن پیکج رمضان میں تقسیم کیا تھا مستحقین فیملیز میں تو جتنے بھی ہمارے ڈونر حضرات تھے جنہوں نے پیسے بجوائے تھے تو انہوں نے تو خیر ان کی تسلی کے لیے ہم نے جتنے بھی لسٹے مستحق فیملیز کے جنہیں ہم نے راشن تقسیم کیا تھا وہ ہم نے انہیں دے لیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں مگر یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے اور تاکہ ہر چیز کیلئے آپ تمام ناظرین اور عوام کے سامنے بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے جی آئے کتنے گئے کتنے کا ہم نے راشن خریدہ اور کتنے کا جی ہم نے تقسیم کیا سپلی ٹائم ہمیں نہیں مل رہا تھا میری کوشش تو یہی تھی کہ عید کی رات کو یہ میں یہ ویڈیو بنا ہوں اور آپ تمام کے سامنے لاؤں مگر چون کے چاند رات کو بھی ہم نے جو راشن تقسیم کیے تھے عید کے لیے پلس جو ہے وہ عید کے بعد ایک اور مومن نے پیسے بجوا دیئے تھے جی تو وہ راشن ہم نے تقسیم کر لیا بیچ میں پھر کچھ اور مصروفیات میری آگئی تو اس حوالے سے جو یہ ویڈیو نہیں بن سکا تو آج میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے میں نے کہا جتنے بھی پیسے آئے تھے ڈونیشنز کے وہ آپ تمام کے سامنے جو رکھ لیتے ہیں ساتھ میں جی جن افراد نے میرا اس کار خیر میں ساتھ دیا تو ان کا بھی شکریہ ادا کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے جی جن مومن بائی نے ہمیں ڈونیشن دیا تو پہلے تو ہم نے ویڈیو میں جی ان کا نام بتا دیا بعد میں جی انہوں نے منع کر لیا تھا کہ اب میرا نام جو وہ سیغرہ راست رکھے تو میں بیسکلی وہ پہلا ورڈ بولوں گا ان کے دونوں نام کا ان کا نام شروع ہوتا ہے جی ایم اور آئی سے اولا نام ان کا ہے ایم اور دوسرا نام ہے جی آئی اور انہوں نے جن ریشن بھیجا تھا جی امریکہ سے اور 1,36,000 ایک لاکھ چتیس ہزار روپے جی انہوں نے بھیجے تھے جو ہے ستارہ فیملی میں فری راشن پیکج بنا تھا اس کے بعد ایک اور بھائی نے جو ہے انہوں نے اپنا نام بتانا جی ہمیں منع فرمایا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹی کے نام سے جو ہے ہمیں ستارہ راشن بھیجے تھے اور ٹوٹل جو رقم انہوں نے ہمیں مجھے دیا تھا وہ تا ایک لاکھ چھ ہزار روپے جو کہ ستارہ فیملی سٹینی کی راشن بنا تھا اس طرح جو ہے وہ دونیشن جو آیا تھا وہ بھی جو ہے امریکہ سے آیا تھا اور وہ بھی انہی بھائی کی جانب سے جن کا شروع نام جو ہے ایم اور دوسرا جو نام ہے وہ آئی سے شروع ہوتا ہے تو انہوں نے نائٹی سکس تاوزنڈ فور ہنڈیڈ سیونٹی ایٹھ روپیز اگر ہزارگی میں کہے فارسی میں کہے تو نوہدو شش ہزار چار سدو افتادو اشت روپیاں انہوں نے جو وہ بھیج دیا تھا وہ تیرہ فیملیس کے لیے جی وہ راشن بنا تھے فری اس کے بعد جی میرے بہت ہی پیارے کزن میرے چھوٹے بھائی علیوہاج بھائی بلکہ میں پورا نام بتا دوں گیا لیکن انہوں نے منف فرمایا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ان کی نیکی ضائع نہ ہو مگر یہ ہے کہ مجھے حساب بھی دینا ہوتا ہے تو جب تک لوگوں کے نام صحیح طرح نہیں بتائیں گے تو وہ شک و شباد بھی لوگوں کے دور نہیں ہوگے تو علیوہاج بھائی میرے کزن ہے اور انہوں نے جو ہے آسٹریلیر سے تقریباً فیفٹی فور تاوزین ون ہنڈر سیونٹی نائن روپیز فارسی میں اگر میں کہوں کہ جو چار ہزار ایٹھ سدو افتادو نو روپیہ تو روپیز انہوں نے بجوائے تھے اور ان کے کچھ پیسے جو ہے وہ کچھ کار خیر میں لوگوں کو کیش دیئے تھے اور کچھ جو راشن تقسیم کر لیا تھے تو ساڑھے چھے فیملی جو ہے ان کی جانب سے راشن دیا گیا ہے اور ایک اور بھائی ہے جی تو سیودن سے ان کا تعلق ہے شایہ نگی بھائی نے تو انہوں نے جو ہے آسی ہزار پانسو ایٹی تاوزین فائف انڈر اور اگر فارسی میں کہے تو اشتاد ہزار پنسٹ انہوں نے جو ہے وہ بجوا دیا تھا اور ساڑھے دس فیملی جو ہے ان کی جانب سے بنا تھا چونکہ ان کا اور میرے کزن کا پیسے جو بج گئے تھے تو ہم نے جوائنڈ وہ کر کے راشن تقسیم کر لیا تھا تو ساڑھے دس فیملی جو ہے ان کی جانب سے دیا گیا تھا اس کے پاس جی ایک اور خاتون ڈونر تھی جنہوں نے ہمارے ایک اور پرانے سے دو ساکر صاحب کی دکان میں بائی سو روپے جی دیئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میں بعض اوقات وہاں بیٹھا رہتا ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابو زر کو دے دے اور وہ راشن تقسیم کر رہا ہے اور انہوں نے نہ تو کوئی اپنا نام بتایا نہ کوئی اپنی شناف تو ایسے وہ خیر ازراج بھی تھے جی تو بائی سو روپے ان خاتون کی جانب سے جی دیا گیا تھا جو ہمیں وصول ہوا اور اس کے پاس جی ایک اور ہمارے بائی تھے عبدالعزیز حیدری بائی انہوں نے آسٹیلیا سے جو ہے تقریباً ایک لاک بجوایا تھے ون لیک انہوں نے بجوایا تھا اور کوئی دس فیملیز کے لیے راشن بناتا جو ہم نے تقسیم کر لیا جی حمدالعزیز سے اس کے پاس جی ایک اور بائی تھے ہمارے بلجیم سے زیاب آئی تو انہوں نے جو ہے تئیس ہزار نو سو فٹی ٹو روپیز تو انہوں نے جی بجوایا تھے اور ان کا بھی میرے خیال سے ہم نے جوائن بنا لیا تھا تو تئیس ہزار نو سو فائف ہنڈر ٹوئنٹی روپیز تو ہزارگی میں اگر میں کہوں تو بسٹو سے ہزار نو سو لپی جاؤ دور گیا اور کوئی چودہ فیملیز کے لیے میرے خیال سے یہ جوائنٹ ہم نے بنایا تھا ایک اور ہماری بہن نے آسٹریہ سے جی دونیشن بجوایا تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہماری ایک کیولیگ ڈونر تھی جنہوں نے پانچ ہزار پر دانی کے لیے جی ایکسٹر بجوا دیا تھا اور انہوں نے بھی جی اپنا نام بتانا جی ہمیں منع فرمایا تھا مگر ان کے جو نام کا پہلا آلفابیٹ ہے وہ ہے K اور دوسرا جو آلفابیٹ ہے وہ ہے N تو K N جو ہماری سسٹر ہے اور آسٹریہ سے ان کا تعلق ہے تو 1.48.000 جیس بہن میں آسٹریہ سے جی ہمارے لیے بجوایت ہے فری راشن کے لیے 1.43.000 جو ان کا راشن بنا جو کہ تیرہ فیملیز کے لیے بنا پس پانچ ہزار انہوں نے اسٹر گاڑی کے لیے بجوا دیا تھا تو ٹوٹل ان کی جانب سے جی دونیشن میں بھی وصول ہوا ہے 1.48.000 اور اس کے بعد یہ ہماری ایک اور پوپی ہے جو ان کا تعلق کوئیٹا سے ہے تو دس فیملیز کی جانب سے راشن ان کی طرف سے دیا گیا تھا ٹوٹل انہوں نے ہمیں دیئے تھے 1.1.000.000 جی انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا تھا ہماری ایک پوپیٹ ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور ہمارے بھائی آغا جان ہے تو انہوں نے بجیہ میں نصیحت کیا تھا کہ ان کا نام نہ بتایا گیا تو ان کا تعلق جی بیسکلی آسٹریہ سے ہے اور آغا جان کے نام سے جی ہم نے ان کے راشن تقسیم کیا تھے اور اٹھارہ ہزار تین سو روپیز جی انہوں نے بجوائے تھے اور ان کے جو الفابیٹ ہے نام کے جی سید ہے اور سید میر آہ ترڈ نیم ہے جی ان کا ہے اور چوتہ جو نیم ہے ان کا ہے حسن زادہ تو اٹھارہ ہزار تین سو روپیز ان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا ایک اور ہمارے بھائی تھے جی آسٹریلیا سے حلی رضا بھائی تو ایک لاکھ بیس ہزار روپیز جی انہوں نے بجوائے تھے اور کوئی چودہ فیملیز کو جی اس میں سے ہم نے راشن بنا کے تقسیم کر لیا تھا اس کے بعد جی ایک اور یونک سے جی ڈونر تھے ہمارے کوئیٹا سے اور خود بھی جی بکول ان کے جی وہ روزانہ کار تھے جی مگر یہ ہے کہ ان کے دل میں جی غریبوں کے لیے دھتا اور کافی چیز سے جی میں خود بھی انسپائر ہوا تو ان کا نام ہے جی بیسکلی انہوں نے بھی جی نام بتانے سے منع کر لیا تھا مگر ان کا جو پہلا الفابیٹ ہے وہ ہے اس اور دوسرا ہے اے اور انہوں نے ہمیں چیزی پیسہ کر لیا تھا پندرہ ہزار سات سو روپے اور خود جی مزدور ہوتے میں بھی جی کسی غریب کے لیے انہوں نے سوچا تو مولا جو ہے وہ قبول فرمائے انشاءاللہ جو ہے وہ آسٹیلیا سے ایک اور ڈونیشن ہمیں مصول ہوا علی برادرز کی جانب سے علی برادرز نے جو ہے وہ دو دفعہ ڈونیشن گیا ہے تو پہلا یہ ان کا پہلے والا ڈونیشن ہے اور سیونٹی ایٹ تاؤزن تین سو بیس روپے تو ہزارگی میں اگر میں کہوں تو افتاد واشتہ زار سے سد بیس روپے افتاد واشتہ زار سے سد بیس روپے تو ان کی جانب سے محسول ہوا میں اور آٹھ فیملیز کو جو ہے یہ راشنم نے بنایا تھا پیکج جو تخصیم کر لیا تو اس کے پاس جو ہے ہاجی صاحب ایڈلیٹ سے یہ ہمارے کزن کے رشتہ دار ہوئی ہے اور انہوں نے کسی اپنا نام بتانا ہمیں پورا نام جو ہے بتانا وہ منع فرمائے تھا تو ہاجی صاحب ایڈلیٹ آسٹیلیا سے اور ان کا جو نام ہے ہاجی کے بعد ایس ایس سے شروع ہوتا ہے تو ایڈلیٹ آسٹیلیا سے انہوں نے ایک لاکھ بجوائے تھے تو جو دس فیملیز میں فری راشن بنا کر جی ہم نے تخصیم کر لیا یہ بات جی آیا ہے ایک اور ڈونیشن ولایت حسین بھائی تھے ہمارے کوئی آسٹیلیا سے انہوں نے سیونٹی سیونٹ آوزن فور ہنڈڈ ہزار گی میں میں اگر کہوں افتادو ہافت ہزار چار سد روپیا جو کہ آٹھ فیملیز میں راشن بنا اور وہ ہم نے تخصیم کر لیا تھا اس کے پاس ہماری ایک اور بہن ہے امریکہ سے اور جو ہم نے بتایا تھا مخیر خاتون ہے اور انہوں نے جو ہے ہمارے ایک پرانے ڈونر جوتے جن کا نام ایم اور آئی سے شروع ہوتا ہے اور ان کی جو ہے سسٹر انلاہ ہے ہماری بہن ہے تو انہوں نے جو ہے مستحقین فیملیز کے عید کے لیے جو بجوائے تھے تاکہ مستحق فیملیز کا جو ہے وہ نیت اچھی طرقے سے گزر جا ہے جس میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے گوشت بھی دیئے جی دو کیجی اور اس میں آٹھا تھا چھاول تھا اور مختلف چیزیں تھی جی دوت تھا جو مجھے بھی طرح سیئیہ دیں تو ان کی جانب سے جو ہے فارسی میں میں اگر کہوں یک لگو افتادو اشتہزار پانسو بارہ روپیز جی انہوں نے بجوائے تھے جو کہ مستحقین کے فیملیز کے لیے اور کوئی پچیس مستحقین فیملیز کو جو ہے وہ ڈونیٹ دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ ایک اور بائیٹ جی ہمیں جن کا ہم نے نام بتا دیا تھا ویڈیو میں مگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرا نام نہ بتا کرے آئندہ تو ان کا پہلا جو نام ہے وہ ایچ سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا نام ہے آر سے تو ان کا بھی تعلق آسٹلیا سے ہے فیملیز کو کیش دے دیا تھا اور تین فیملیز کو جو ہے ان کے پیسے سے ہم نے راشن دے دیا تھا جس کی ڈیٹیلز ہم نے ہمیشہ کی طرح ان کو پہچا دیا جس طرح مزید اپنے ڈونرز کو مستحق فیملیز کے ڈیٹیل بجوائے کرتے تھے اور آخری ڈونیشن جی اگین علی برادرز کی جانب سے آیا تھا آسٹلیا سے ان کا تعلق ہے اور یہ انہوں نے تقریباً سیکنڈ ہیڈ کو بجوائے تھا اور تب دکان تو بند تھا تو یہ ہم نے چوتے اور پانچ ویڈ کو ہم نے تقسیم کر لیا تھا تو ایٹی سیون تاؤزن روپیل جو ہے ان کی جانب سے ہمیں معاملت لیا گیا تھا ہزارگی میں میں اگر کہو تو اشتاد و ہافت ہزار روپیہ تو کہ چھ فیملیز کو جو ہے فری راشن تقسیم ہو گیا ٹوٹل جو ہے وہ مجھے ڈونیشن جو ملی جس میں سے ہمارے تین فیملی ممبرز میں دیا تھا اور باقی ہمارے مخیر حضرات تیجی باہر سے تو ٹوٹل جو مجھے ڈونیشن وصول ہوا ہے پندرہ لاکھ ففٹی ایٹ تاؤزن فائف ہنڈڈ ففٹی روپیز انگلیش میں میں اگر کہوں تو ففٹین لیکھ ففٹی ایٹ تاؤزن فائف ہنڈڈ ففٹین اور فارسی اور ہزارگی میں میں اگر میں کہوں تو پوزدہ لاکھ پنجاؤ ہشتہزار پنج سد پنجاؤ تو یہ ٹوٹل ہمیں موصول ہوا ڈونیشن جو کہ ہم نے الحمدللہ ایک سو سکتر اگر انگلیش میں میں کہوں تو اور فارسی میں میں اگر کہوں تو ایک سدو افتاد مستحق فیملیز میں جو ہے ہم نے یہ راشن تخصیم کر لیا اور یہ اس کی ڈیٹیلز ہے تو یہ بھی نہ کہ آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ اس طرح سے میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ اس میں نام منشان ہے ان لوگوں کے جنہوں نے منع فرمایا تھا تو یہ وہ ٹوٹل ڈونیشن تھی جو ہمارے دونر حضرات نے ہمیں ڈونیشن دیا اور کوئی ایک سو ستر ون سیونٹی ایک سدو ہفتاد فیملیز میں جی ہم نے تخصیم کر لیا تھا پلس میں نے کہا آپ تمام کو دکھا دوں پرچیا ہے پلس یہ ڈیٹیل ہے یہ ہے وہ پرچیا جی اور یہ ہو گئے ڈیٹیلز یہ ہو گئے جی پرچیا جو اسٹور کی ہے اور یہ ساتھ میں وہ ڈیٹیلز جو ہم تخصیم کر رہے تھے یہ ڈیٹیلز جو ہے میں ون بائی ون جس طرح میرے ڈونرز جو ہے مجھے ڈونیشن دیا کرتے تھے تو جب میں تخصیم کرتا رہتا تھا تو اگلے دن میں وہ ڈیٹیل بنا کے اپنے ڈونرز کو جی وہ بجوا دیتا تھا ان کی تسلی کے لیے تاکہ وہ بھی تسلی کر لے اور وہ اگر کوئی بھی میرا ڈونر اگر چاہے تو اس مستحق فیملی کو خود رابطہ کر سے پوچھ بھی سکتا تھا کہ اگر اور کوئی ڈونر اگر معاملت کرنا چاہتا تھا تو وہ ڈیٹیل بھی کر سکتے تھے تو اس وجہ سے یہ اپنی اترو پروپر چینل میں نے کہا بنا لو اور ایک ایک ڈیٹیل کا اور اس ویڈیو کے بعد اچھے مجھے ڈونیشنز ملے تھے مطلب ڈونرز کی جانب سے تو وہ بھی میں پبلک کر لوں گا لانکہ آپ پبلک ویڈیو سے دیکھ سکیں وہ ڈیٹیلز دیجے میں نے کہا آپ تمام کے ساتھ بھی آپ تمام میرے جتنے بھی فیملی ہے میرے سبسکرائبر ہے اور ان کے سامنے جی میں رکھ لوں کہ کتنے پیسے آئے تھے ہمیں رمضان فری راشن پیکج کے لیے اور کتنے فیملیز کو ہم نے دیا اور کن کن صاحب نے بجوائے تھے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو اور آپ تمام کی بھی تسلی ہو تو میں نے کہا شیئر کر لوں تو ایک دفعہ پید جی میں اپنے تمام ڈونر حضرات کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر کے لیے ہمیں معاملت کیا اور کافی اچھا رمضان جی ہمارا گزرا اور یہ فسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا تو ان کا جی میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اللہ باکہ ان کا جو ہے اس کار خیر میں ان کی نیت اور ان کی یہ معاملت جی قبول فرمائے اور ان کی روزی میں برکت دے اور اس کا ثواب بالخصوص جی ان کے تمام کی جو ہے مرہومین کو پہنچائے اور ان کا دسترخان جی سے طرح قائم و دائم رکھے پلس اگر کچھ اور افراد کا میں ذکر نہ کروں تو یہ پر ناجائز ہو جائے گا جنہوں نے اس کار خیر میں اور رمضان میں روزے کی حالت میں جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی انرجی دی اس کار خیر میں تو مولا ان کی بھی قبول فرمائے تو سب سے پہلے جی میرے پیارے دوست قربلائی محمد علی حیدر صاحب ہے جو کہ فس جیسے میرے ساتھ تھے اور اپنے بائیس کے اوپر اپنی گائی کے اوپر اور ہزار مصروفیات ہونے کے باوجود حالانکہ ان کے کافی کام تھے پلس رمضان کا مہینہ ہے جیسا کہ میں نے آپ تمام کو بتا دیا تو انہوں نے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا اسی طرح قربلائی انداد علی سیفی صاحب تھے جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا دیت فرسٹ کے ساتھ اور زیادہ عمروں نے کی باوجود جی انہوں نے وہ بائک پہ ہمارے ساتھ جی راشن لے کے جایا کرتے تھے پہاڑوں کے ارد گرد میں اسی طرح ہمارے ایک اور پیارے دوست بڑے بائی کربلائی وشیر صاحب تھے جنہوں نے اپنا دکان دیا دکان کے ساتھ ساتھ اپنا وقت دیا میرے ساتھ خود ہزارہ ٹاؤن گئے اور راشن تقسیم کر لیا اور انہوں نے بھی جی سلام آئے رمضان جی ہم نے ان کو بھی کافی ڈسٹرپ کر لیا ہمارے وہ پیارے سے دوست تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا جو ہے یہ رمضان نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اس کار خیر کو جو ہے وہ دیا تو جن کا میں جتنا بھی شکریہ دا کروں وہ کم ہے تو اسی طرح یہ سارے میرے بائی جربازو تھے نہ ان کے بغیر میں یہ کام کر سکتا تھا نہ ہی اپنے ان دونر حضرات کے بغیر کیونکہ سب سے بڑا جو کام ہوا تو وہ پیسے کی وجہ سے ہوا اگر پیسے نہ ہوتے تو یہ کام ہوتا بھی نہیں تو تبیہ یہ کریڈٹ جو ہے سب سے زیادہ پہلے ہمارے ان دونر حضرات کو جاتا ہے اور اس کے بعد میرے ان تمام بائیوں کو جاتا ہے جو میرے جو دونوں ہاتھ بنے چاہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے تھے چاہے وہ میرے یہ پیارے سے دوست تھے تو ان تمام کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا ساتھ میں جی کچھ اور باتیں تھیں میں نے کہیے کر لوں تو حساب کتاب والا معاملہ تو جی الحمدللہ ختم ہو گیا اور یہ پبلک بھی کر لیں گے جو ہے وہ جتنے ڈونیشنز آئے تھے تو میں انشاءاللہ اپنے فیس بک میں انسٹاگرام میں اور یوٹیوب میں بھی جی چلا لوں گا آپ تمام کی تسلیق کے لئے اور امید ہے میرے ان تمام ڈونر حضرات سے کہ وہ اسی طرح انشاءاللہ اس کار خیر کو میرے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں گے ابھی انشاءاللہ جی یہ قربان آ رہا ہے آگے تو فیلال تو کوئی اور نیا پروجیکٹ جی فیلال ارادہ نہیں کیا ہے تو کوشش یہی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اگر ہوا تو نہیں تو اگلے رمضان کو آپ تمام کے ساتھ بلیں گے اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ رمضان سے کم از کم کوئی یہ کیا دو مہنے پہلے جی ڈونیشن دیا کرے تاکہ پہلے رمضان تک انشاءاللہ ہم تمام مستقف فیملیز کو جو ہے وہ راشن دے دیں اگر زندگی تھی اور میرے مولا نے چاہا اور آپ تمام کی جو ہے وہ ساتھ رہا ہمارے ساتھ کونس اگنہ تمام کا بہت شکریہ تو دو تین اور باتیں تھی میں نے کہا کرلوں اچھ لوگوں نے تھوڑے غلط کمنٹس کیے تھے کہ آپ ویورشپ کے لیے کر رہا کچھ تو اللہ پاک جو ہے کاموز سے اور یاکاری سے دور فرمائے میرے صرف اور صرف خیہی مقصد ناکتے ہیں ہمارے شکریہ مستقف فیملیز ہیں ان کو ایک مہینے کا صحیح راشت پہنچ جائے اور میں نے صرف خیہی فواہشتی کیلئے میرے جو رمضان گزرا میں کار خیر میں گزر جائے پاکی ہے ویورشپ یہ ریاکاری اللہ پاک دور فرمائے مگر یہ ہے کہ ویڈیوز بنانے بھی لازمی تھے اگر یہ ویڈیوز اور میرا یوٹیوب چینل نہیں ہوتا تو ہمارے دونرز کو کیسے پتا چلتا کہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ نکار کردگی سوشل میڈیا میں ڈالیں گے تو تب ہی لوگ آپ سے رابطے کریں گے اور اگر یہی ویڈیو نہ ہوتا تھا تو آپ دیکھیں ایک سو ستر فیملیز کو فری راشن ملتا تھا نہیں ملتا تھا بے شک رزق دینے والا ذات جو ہے وہ میرے پروردگار میرے مولا کی ہے مگر انسان جو ہے وہ اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے تو اگر آپ خود سوچیں اگر یہ ویڈیو اور یوٹیوب چینل نہ ہوتا اور اگر اسی طرح کے لوگ ہم نہیں بناتے تو ایک سو ستر راشن کیا میں تقسیم کر رہا ہوتا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میری اتنی مالی حالت نہیں تھی اور یہ آپ نے دیکھا کہ پندرہ لاکھ ففٹی ایک تاؤزن جو ہے صرف ایک سو ستر فیملی کو جو ہے ہم نے راشن تقسیم کر لیا ابھی میں نے بتانا تو نہیں چاہیے مگر یہ ویڈیو کے آخر میں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے جیب سے جی کارفی فیملیز کو راشن دے دیئے تھے مگر نہ میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا نہ میں نے وہ لسٹ میں لکھا کیونکہ وہ پھر جو ہے انسان کا وہ نیک کا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور گزر جاتا ہے تو باقی جو بھی کی آپ نے مولا کی رضا کے لیے کیا تو جنہوں نے اچھے کمیٹس بھی کر لیے تھے اور ساتھ دیا اور ہمارے موٹیویشنل کیا تو ان کا بھی شکریہ اور جنہوں نے غلط کمیٹس بھی کیا تو ان کا بھی شکریہ کم از کم انہوں نے ہماری ویڈیوز تو دیکھ لیے تو ونس اگین تمام کا اور بالخصص میرے تمام ڈونر حضرات کا اور میرے تمام ان دوستوں کو جنہوں نے ان کار خیر میں جو ہے وہ ساتھ دیا تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اللہ پاک اور مولاکہ جی میں شکر گزاروں کہ یہ کار خیر جو ہے ہمارے ہاتھ سے انہوں نے جی کروایا اس رمضان کو پاکی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ تمام پر ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور کسی اور کار خیر کے ساتھ تو کل سے جیسا کہ میں نے آپ تمام کو بتایا تھا کہ میں ایک جگہ جا رہا ہوں جو کہ میں نے بھی تب وہ ڈسکلوز بھی نہیں کیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو وہ بھی ایک سرپرائز ہے ٹائم میرے پاس بہت کم تھا اور میں بھی مصروف تھا تب ہی میں نے کہا آج یہ ویڈیو بنا لیتا ہوں اپنے ڈونر حضرات کے لیے اور آپ تمام کے سامنے چونکہ آپ تمام میری ایک فیملی ہے میری جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اور پورے رمضان آپ میرے ساتھ رہے آپ نے کافی موٹیویٹ کیا چھے چھے کمنٹ کیے اور رابطہ کیا میں نے کہا یہ ویڈیو آپ تمام کے لیے بنا لیتا ہوں لازمی بات ہے جی حساب کتاب کرنا لازمی حالانکہ میرے ڈونرز نے کہا کہ ہمیں کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو میں نے پرچی بھی بھی جوا دیا تھا ان کے پیسے کے جتنے ہم نے راشن خرید لیا تھا دکان کا پلس ڈیٹیلز بھی جوا دیئے تھے اور اس ویڈیو کے بعد جو جتنے میرے پاس اور ڈیٹیلز ہیں جو میں نے اپنے ڈونرز کو نہیں بھی جوا دیا تھے مختلف اور ڈونرز کے تو آٹھ نو پی ڈی ایف میں میرے پاس جو پڑے وہ بھی میں کیا بولتے ہیں اپنے باقی ڈونرز کو بھی جوا دیا ہوں گا پہ تصدیق کے لیے سوائے کوئی پانچے فیملیز کو جو ہم نے دو دو راشن دیئے تھے باقی سب کو جو ہم نے ایک ایک راشن دیا ہوا ہے اور وہ پانچے فیملیز کی بھی ایک الگ ویزن ہے جو مجھے خود پتا ہے ویڈیو جی کافی لمبا ہو چکا ہے تو آپ تمام پر میں ٹائم نہیں لوں گا تو ونس اگین جی میرے ڈونرز پر اور آپ تمام کا شکریہ اور سب سے بڑی بات میرے مولا کا شکریہ تو ملتے ایک نیم لوگ تک تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تاثر سے دور رہیں جی اللہ حافظ و ناسیر دلود و سلام محمد و علی محمد پر اللہم السلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج